محمد عقل وارس ایف کے ذریعے بھیج دیجئے ہماری تمام تفاصل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لئے تحریر کر دی گئی ہیں براہ کرم جڑ جائیے اور اگر آپ اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہوں تو جوائن بٹن کے ذریعے آپ ہمیں جوائن ممبرشپ بھی اختیار کر لیجئے آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر اس کا جواب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ایک سوال ہے یہ فرض نماز کے بعد ذکر کے بعد اپنے جسم کے اوپر پھوک مار سکتے ہیں ذکر کرنے کے بعد ذکر کرنے کے بعد پھوک مارنا جسم پر مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ آپ اس سے اختلاف نہیں کریں گے جیسے میں نے مساجد میں دیکھا ہندوستان پہ تو ہر مسجد میں یہ نظر آتا ہے لیکن سعودی عرب میں بھی جو ہمارے ہندوستانی پاکستانی بنگلہ دیشی اور افغانی یا ہمارے ممالک سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہر نماز کے بعد ذکر و اذکار پڑھیں گے لیکن پڑھنے کے بعد کوئی اپنی گردن پر مل رہا ہے کوئی اپنے سر پر مل رہا ہے کوئی اپنی آنکھوں پر مل رہا ہے اور کوئی اپنے سینے پر مل رہا ہے جسم پر کمر پر جہاں جہاں ان کا ہاتھ پہنچتا ہے وہاں وہاں وہ ملتے ہیں اور اس عمل کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسنون عمل ہے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ الشنقیری کے جانب وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں آیت الکرسی اور معوضتین یا نماز کے بعد ذکر و اذکار پڑھنے کے بعد فرض نماز کے بعد جو ذکر و اذکار وارد ہوئے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد اپنے جسم پر ہاتھ مارنے کا کیا حکم ہے ان میں پھوک مارنا اور جسم پر ملنا اور اسی طریقے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حسن روایت میں یہ بات موجود ہے موجودتین کا پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد ایک ورطبہ الوارد ہو القراء فرض نمازوں کے بعد جو پڑھنا وارد ہوا ہے فجر اور مغرب میں تین تین دفعہ اور باقی تمام نمازوں میں ایک ورطبہ اس میں صرف قراءات کے بارے میں وارد کیا گیا ہے حدیث میں جو آیا ہے کہ آپ پڑھنے ہیں اس میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ صرف پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے لیکن اس میں پھوکنا ہاتھوں پہ اور جسم پر ملنا یہ سونے سے پہلے وارد ہوا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے لیٹھتے تب آپ دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے جمع کرتے اور پھر اور پھر اس میں پڑھنے کے بعد پھوکتے اور پھر ان پر معوضتیں اور سور اخلاص پڑھنے کے بعد اپنے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے جہاں تک آپ کا دست مبارک جاتا آپ کی جسم پر آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے اسی طریقے سے دوسری بار بھی آپ علیہ السلام میں سے ہی کیا کرتے ہیں اور آپ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے تب میں آپ کے لیے یہ کام کیا کرتی تھی آپ کے دست مبارک کو آپ کے ہی جسم پر کیونکہ اس کی برکت کے حصول سے اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کی جسم پر پھیرہ کرتی تھی تو یہ سونے سے پہلے کا حکم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں پر پڑھ کر دم کرنے کی اجازت یا پھوک مارنے کی اجازت ملتی ہے یہ صحیح حدیث ہے یہ جو حدیث وارد ہے یہ نوم کے بارے میں ہیں سونے کے بارے میں ہیں سونے سے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر اذکار کا پڑھنا تو وارد ہوا ہے لیکن جسم پر ہاتھ پھیرنے کی کوئی دلیل اور سریح حدیث موجود نہیں ہے مجرد القرآن صرف پڑھنے کی احادیث موجود ہیں یہی سنت ہے اور یہی محفوظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی پر التزام ہونا چاہیے اور اسی پر عمل ہونا چاہیے شیخ راشد السعیدان سے بھی اسی طرح کا سوال کیا گیا فضیلت الشیخ ولید راشد السعیدان کے محفل میں وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں آپ علیہ وسلم سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے اور اپنے جسم مبارک پر اپنے دست مبارک کو پھوک مارنے کے بعد پھر لیتے ہیں لیکن هذا عند النوم فقط یہ صرف پڑھنے اور ہاتھ پھیرنے کی جو بات کی جا رہی ہے یہ صرف اور صرف سونے سے پہلے کی بات کی جا رہی ہے یہ تین مرتبہ کرنے چاہیے ہم اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ہیں کہ آپ صبح اور شام کے اذکار پڑھ کر اپنے جسم پر پھیریں ہاتھ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور جس کی دلیل کوئی نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم اس پر یہ بدت کا لگے گا اور وہ بدت ہے خلاص ہے کلام یہ ہے کہ جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کے عمل کرنے میں ہمارے لیے خیر ہے اور جو ثابت نہیں ہے اس کو چھوڑ دینے میں ہمارے لیے آفیت ہے اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہاتھوں کو پھیر لیں گے اور جسم پر یہ شاید مسنون عمل ہے تو ایسا کرنا ان کے لیے یہ بدت عمل ہے کیونکہ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور ایک چیز اور میں آپ کے خدمت میں اگلے ویڈیو میں پیش کروں گا کہ صبح اور شان کی جو اذکار ہیں وہ ہمیں کس وقت کرنے چاہیے بہت شکریہ اس ویڈیو کے دیکھنے کا براہ کرم سے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون